لبئیک اللہم لبئی لبئیک لا شریک لکا لبئی اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَریک لَكَ اے پیارے پیارے حجیاء آپ کا دل خوشی سے جھوم رہا ہوگا سفر مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاں اور تعظیمنا کا مقدس سفر آپ کا مبارک ہو دیکھئے مجھے نہ بھولنا میرا سلام عرض کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکے تو ہر حاضری میں میرا سلام عرض کرنا ورنہ کم از کم ایک بار مجھ گناہ غیر کا سلام ضرور عرض کرنا اور ساتھ میں یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین میں یہ جملہ بول کر سلام عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجئے سلام کے لئے ساتھ لے چلے ہمیں بھی بھاپا راستے بھر درود و سلام کی کسرت کیجئے اور ناپی آشعار پڑھتے رہیے یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوشی لحان ناد خانوں کے کیس سٹ سنتے رہیے انشاءاللہ عزوجل اس طرح ترقی ذوق کے اسباب ہوں گے ہوائے مدینہ سے آپ کے مشاہ میں دماغ معتر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے روتے مدینہ منورہ کی فضاوں میں داخل ہو یہ دیکھئے اس وقت یہاں سونے رہے جالیوں کا موڈل ہے ایک نقشہ بنا ہوا ہے یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سورہ خاتا ہے دائرہ گول اسی طرح کا سورہ ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہہ شریف سمجھتے ہیں کہ یہاں سرکار کا چہرہ ہے سلاللہ تعالی علیہ وسلم یہاں چہرہ ہے انور یہاں نہیں ہے بزرگوں نے جو لکھر وہ بھی ارز کروں گا میں یوں تو سلام یہاں سے بھی ارز کرے تو پہنچتا ہے جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرہ انور کے سامنے آئے نا تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے باقیدہ اس میں تعلیٰ شریف بھی لگا ہوا ہے اور دروازہ مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک انگل نمہ بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا ہے حضرت نے تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے شیخ عبدالحق مہدیز ہے دیلوی علیہ رحمت اللہ القبی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مباجہ شریف قرار دیا ہے کہ چہرے انور یہاں ہے اور حضرت نے بھی انوار بشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے مو کر کے کھڑا ہونا ہے اور دو گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے چومنا نہیں ہے بلکہ اندازاً چار ہاتھ یعنی دو گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے مرحبا عاشقان رسول کی ایک سو تیس ہی کاعیات مہ مکہ مدینے کی زیارت ہے اس کا حدیعہ صرف پینسٹھ روپیہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ شروع میں یہ مسجد نبوی شریف کی زمین کس طرح لی گئی ایک رواد کے مطابق یتیم بچوں سے ہاں یتیم بچوں کے سرپرس جو صحابی تھے ان سے لی گئی بچوں نے مفت دینے کی پیشکش کی سرکار نے نہیں لی چھوٹے بچوں سے پھر ان کی قیمت ادا کی گئی صدیق اکبر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نواشی کا ایک پر آگے بڑھ دے کاشم بھی مسجدوں کے لیے پیش دینے میں آگے بڑھتے رہے ہیں باپا یہ پہلی کتاب اگر کوئی لینا چاہے تو یہ دیوانہ مانگ رہا ہے اس کو اس کو مفت دی دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانہ دھارے بڑھا لے نہیں انشاءہ دیکھیں یہ ایک مٹھی کیسا پیارا مدھنے کی توبہ یہ اس طرح کا جو مرض ہوتا ہے ان کی اقل بلکل سو فیصد ہی سلامت ہوتی ہے یہ بچارے بہت احساس ہے محرومی کا شکار ہوتے ہیں کوئی ملتا بھی نہیں ہے یہ کم آنے کے قابل ہوتے ہیں نوکل یہ قابل ہوتے ہیں بچارے اس کی حسنا فرے کر رہا ہوں یہ ساری باتیں میری سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو نا یہ بلکل سو فیصد انہیں سو فیصد یہ اقل سلامت ہوتی ہے اس سو کے ساتھ محرومی پاگلوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے لیکن یہ پاگل ہوتے ہی نہیں ہیں یہ مرض ہے بچارے 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 یوں اللہ کی مرضی انشاءاللہ جنت میں مزے کریں گے جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی مرض نہیں ہوگا ان حسین مناظر کو دیکھ کر مدینہ جانے کی طرف اور عرضو اور بھی بڑھ جاتی ہے باپا آپ کو مکہ تل مقردمہ اور مدینہ تل منورہ کی محکی محکی بزاؤں کا واسطہ آپ ہم سب کے لئے چل مدینہ کا دروازہ چل دی سے کون دیں کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو باپا چل مدینہ زمانہ حج کا ہے جلوہ آتیا ہے شاہدِ گلم کو الہی طاقت پرواز سے پر آئے بل بل کو مچل جاؤں سوال موہو تعاپن تھام کر دامن بہکنے کا بہانہ پاپس دے بے تعمل کو الہی طاقت پرواز سے پر آئے بل کو لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک